بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام سچ بولو کے ساتھ میں ہوں ساکف سلیم قریشی اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے فاکدار الحکومت اسلام آباد میں ہونے والی سیاسی چل کے حوالے سے ڈی چاک پر اس وقت پاکستان پیپلس پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون مولانا فعض الرحمن یعنی پوری پی ڈی ایم کا جلسہ شروع ہو چکا ہے اور تقریل کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر سے کارکنوں کو یہاں پہنچنے کی جو ہے وہ ہدایت جاری کی گئی ہے اور کارکنان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان پر امید ہیں یہ وہی ڈی چاک ہے جب سال دوہزار چودہ میں وزیراعظم پاکستان عمران خان انتخابات سے قبل نواز شریف کے خلاف دھرنا لے کر ڈی چاک پر پہنچے تھے اسی ڈی چاک کے اوپر ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے اہم اعلانات سامنے کیے گئے بڑے بڑے دعوے کیے گئے اور اس کے بعد وزیراعظم پاکستان عمران خان جو آج وزیراعظم ہے اور اس وقت انہوں نے جیسے تحریک کا آغاز کیا تھا نواز شریف اور ان کے عراقین کہتے رہے کہ تمام تر معاملات پارلیمان میں حل کیے جائیں لیکن عمران خان بزت تھے کہ دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا اور دھرنا ہوا اس دھرنے کا ساتھ دینے والے تھے ہمیں جو نظر آئے وہ ہمیں نظر آئے مولانا تحر القادری صاحب اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام کہانیاں ریپیٹ ہوئی ہیں فرق صرف اتنا ہے تو بدل گئی چہرے اور بدل گئی پارٹیاں آج سڑکوں پر دھرنے پر ڈی چاک پر موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون جی ایو آئی فے اور دیگر جماعتیں جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اور عمران خان کے خلاف ہیں عمران خان آج پارلیمان میں ہے اور یہ تمام سڑکیں جو کر پارلیمان میں تھی آج سڑکوں پر ہیں ہو کیا رہا ہے عدم اعتماد کی تحریک وزیراعظم کے خلاف پارلیمان میں جمع ہو چکی ہے قومی اسمبلی میں اور سبمٹ کروا دی گئی ہے پنجاب میں سیاسی حل چل اپنی جگہ پر ہے عثمان بزدار کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں علیم خان جانگر ترین ایک گروپ کا حصہ ہو گئے یہ گروپ فارورڈ بلوگ ہے کسی پلاننگ کا حصہ ہے آخر ہو کیا رہا ہے ان سب پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں پاکستان مسئل وکڈون کے سینئر رہنوما ملک مہربان علی عوان صاحب اور ہمیں فون پر جوائن کریں گے انجے دسحار چودری صاحب آپ پاکستان طریقہ صاحب کے سینئر رہنوما ہیں ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا شکریہ ملک صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ آج عدم اعتماد کی تحریک بر آخر جمع ہو گئی پہلے 48 گھنٹے بہتر گھنٹے پھر 5 دن نواز شریف صاحب لندن میں موجود ہیں تحریک آج جمع ہو گئی ہے اینارو کے دعوے کیے جا رہے تھے کہ آپ پوزیشن اینارو مانگ رہی ہے اور جو پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی کیا وہ پریشر ڈال دیا گیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جو عدم اعتماد کی تحریک آپ لوگوں نے جمع کروائی ہے یہ جمع ہونے تک محدود رہی کہ یہ کچھ کام بھی آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو مبارک بات دیتا ہوں آج ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب میاں شواز شریف صاحب نے طریقے عدم اعتماد جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر پارلمین میں جمع کروا دی ہے اور بات ہو رہی ہے کہ اینارو مانگنے کی باتیں ہو رہی تھیں اب تو ساکب صاحب آپ دیکھیں گے کہ اینارو کون مانگتا ہے اینارو پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان مانگتے ہیں یا اپوزیشن کے لوگ مانگتے ہیں اب تک تو یہ باتیں تھیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اینارو مانگ رہی ہے اب تو پرائم منسٹر خود جو ہے وہ بھاگ رہا ہے اینارو مانگ رہا ہے اب اور میں اس کی مثال آپ کو کیا دوں کہ پرائم منسٹر وقت جو ہیں وہ کبھی گجرات میں ہوتے ہیں اور کبھی جنگیر ترین صاحب کو بہنے بہنے سے ان کے یادت کے لیے ان کو کال کر رہے ہیں ابھی بھی جو ان کا نراز گروپ ہے وہ پی ایم ہوس میں مجود ہے تو اب اس سے اور بڑھ کے پریشر کیا ہوگا یہ جو رواج قائم کیا ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کے قائد امران خان صاحب نے کیا تھا اس نے ڈی چوک پہ آکے دھرنا دیا تھا اور لوگوں کو اس بات پہ اکسایا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ڈی چوک پر ہوں گی تو آج اس کا رد عمل جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو مل رہا ہے اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ کٹھی ہونے شروع ہو گئی ہیں ڈی چوک کے اوپر پپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی پہنچنے والی ہے اپنی ریلی کی صورت میں اور اسی طرح باقی جماعتیں بھی ہیں وہ اپنی اپنی ریلیس لے کر پنڈال کی طرف آنا شروع ہو گئی ہیں انشاءاللہ اب پرائم منسٹر کے پاس وقت نہیں رہا اب جو این ارو کی باتیں وہ ہم پہ کرتے تھے آج خود وہ این ارو مانگنے کے اس چکر میں ہیں تو آپ دیکھیں یہ جو پریشر کی بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ صرف پریشر کی حد تک بات ہے تو ایسی بات نہیں ہے دیکھیں طریقہ ادمی اعتماد جمع ہو چکی ہے اب پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ سپیکر صاحب کو بلائیں اور اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور آگے چلیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے جو فگرز ہیں وہ ہم اپنے فگرز پورے لے کر چلے ہیں اور اسی لیے پور اعتماد ہے اور ادمی اعتماد جو جمع کروائی ہے انشاءاللہ ہم قوم کو خوشخبری سنائیں گے بہت جلد خوشخبری سنائیں گے انشاءاللہ قوم کو چلے جتنے پور اعتماد پی ڈی ایم نظر آ رہی ہے جتنے پور اعتماد آپ کی مسلمی قنون نظر آ رہی ہے اور آپ نے دو مبارک بات بھی دے دی ہے تو یہ ذرا فرمائیے کہ اس سے کہیں زیادہ پور اعتماد تحریک انصاف کے عراقین نظر آ رہے ہیں اس سے زیادہ پور اعتماد وزیراعظم عمران خان نظر آ رہے ہیں جن کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی گئی ہے اب یہ جو عدم اعتماد ہے جس کو آپ نے آج قومی اسمبلی میں ایکوزیشن بھی دے دی ہوئی ہے اور دونوں ساتھ جمع کروائی ہیں اجلاس کی بھی اور عدم اعتماد کی بھی تو اتنے پور اعتماد آخر وزیراعظم کیوں ہیں کیا ایمپائر نیوٹرل نہیں ہے یا ایمپائر جو آپ کی طرف ہیں یا ان کی طرف ہیں آخر پھر اتنی پور اعتمادی کی وجہ کیا جب آپ یہ دعوے بھی کر رہے ہیں کہ نمبرز آپ لوگوں کے پاس پورے ہیں اور آپ پورے نمبرز کے ساتھ جانے ہیں دیکھیں جی ساکر بھائی عمران خان کی بات اگر آپ کرتے ہیں یا پاکستان طریقی انصاف کی بات کرتے ہیں کہ وہ پور اعتماد کیوں ہیں آپ نے دیکھا جب وہ کنٹینر پہ کھڑے تھے تو کنٹینر پہ جو بھی تقریر کرتے تھے ان کی تقریر سے ایسے لگتا تھا کہ آج شام کو یہ پرائیم نیسٹر صاحب یہ کر دیں گے آج عمران خان صاحب درنے میں آ کر یہ انانس کرنے جا رہے ہیں وہ تو تب سے پور اعتماد ہیں اور یہ جب پچھلے ساڑھے تین سال کی حکومت عمران خان صاحب نے کیا ہے تو اس پر ایک قوم کو اعتماد ہی تو دیا ہے اور وہ اعتماد تھا گبرانا نہیں ہے اور آج وہ قوم کو وہی رویداد ہے وہ دوبارہ سنا رہے ہیں آج جو بات کرتے ہیں آپ کے جی پور اعتماد ہیں تو پور اعتماد عمران خان صاحب ایسے ہی رہتے ہیں وہ ہر ٹرن کی اوپر جو ہے وہ ایسی ہی بات کرتے ہیں پرائیم نیسٹر صاحب نے ابھی جو جلسہ کیا تھا اس جلسے سے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اگلے دن کوئی میجر الیکشن ہونے جا رہا ہے جس طرح وزیراعظم پاکستان نے جو تقریر کی ہے اس تقریر کا جو خلاصہ اگر ہم سامنے رکھیں تو بلکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کہ ایک ملک کے وزیراعظم نہیں بلکہ ایک جو ملک ہے اس کے کوئی ام این اے کے کینیڈیٹ ہیں ج اس طرح انہوں نے تقریر کی اپنی اور اسی طرح جو آج وزراء جو ہیں ان کے وہ جس طرح کی باتیں سامنے لے کے آ رہے ہیں میں سمتا ہوں دیکھیں وزیراعظم صاحب اور ان کے ساتھ جو وزراء ہیں یہ ایک بڑی متبر سیٹ ہوتی ہے اور اس سیٹ کے اوپر بیٹھ کر وہ اس طرح کی باتیں کرنا اپوزیشن کو اور قوم کو یہ میسیج دینا کہ آپ آ تو گئے ہیں آپ دیکھیں آپ جا کیسے سکتے ہیں ہم آپ کا یہ حشر کریں گے یہ عدم اعتماد کی جو طریق ہے یہ جب نکام ہو جائے گی پھر ہمارا اعتصاب شروع ہوگا پھر ہم یہ کریں گے اوہ بھائی آپ نے تو پہلے بھی تین سال سے اعتصاب کی ہے جاری رکھا ہوا ہے کیا کیا اور کیا کریں گے پرائم نیسٹر صاحب آپ آپ نے ہمارے جو قائدین ہیں ان کی اوپر ایف ای آرز کروا دیں ان کی اوپر کوٹ کیس کروا دیئے ساری کی ساری باتیں کلیر ہو گئیں کسی جگہ پر بھی آپ ان کا کچھ نہیں کر سکیں کیا کر لیں گے ابھی اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ان کو چار دفعہ کے بجائے آٹھ دفعہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں ان کو ان کی اوپر جیسے رانہ سناولہ صاحب کی اوپر آپ نے وہ جو ہرون کا کیس بنوایا تھا کیا وہ پچیس کلو تھا آپ اس کو ساٹھ کلو کرنا چاہتے ہیں ایک سو کلو کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر لیں لیکن خدا را قوم کا سوچیں قوم جو ہے ابھی وہ مہنگائی اور اس کی چکی میں پس چکی ہے قوم کے پاس اب کوئی حل نہیں ہے قوم بھی جو ہے وہ پاکستان تریقہ انصاف اور اس کی جتنے بھی ہواری ہیں ان کے خلاف نکل چکی ہے اور پی ڈی ایم اور پ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ اعلان کر چکی ہے انشاءاللہ پرائیم نیسٹر کو گھر جانا ہوگا چلیں اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے سخصہ میں ٹیلی فنان پر جوائن کیا ہے انجینئر افتخار چودری صاحب نے آپ پاکستان مسلم و پاکستان تریقہ انصاف کے سینئر رہنوما ہیں اور بڑا دو ٹوک وک آف رکھتے ہیں چودری صاحب بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ نے سنی ملک بہربان صاحب کی بھی اور بڑے پور اعتماد نظر آ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور بڑے دعوے کر رہی ہے کہ وزیراعظم گھر چلے جائیں گے حکومت ختم ہو جائے گی اور دوسری جانے وزیراعظم بھی بڑے پور اعتماد نظر آ رہے ہیں کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کیا کہیں گے جو الزمات اس وقت ملک صاحب نے بھی لگائیں اور ریالیٹی کیا ہے اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے آدم اعتماد کی تحریک تو بلاخر جمع کروا اعتمادی ہے جس طریقے سے یہ کٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ کٹھے ہوئے ہیں جن کو انہوں نے سڑکوں پہ گسیٹنا تھا لارکانہ ملتان اور لانک کی ان کے گھروں میں جا کے بالکل وہ تھرڈ گلار سے پیڑے کے اوپر ان کو بٹھا دیا اور لوگ انہیں درداری اس کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں انسان کو مخالفت میں اتنا بھی گر نہیں جانا چاہیے ایسی پارٹی ہیں جو نوے کی دائی میں ایک دوسرے کو بہت برا کہتے رہی ہیں اخلاقی بدعمالیوں کی پتہ نہیں کیا کہہ الزامات لگاتے رہے پیر نظیر کے اوپر رہی ہے جانا سناؤلہ جس کا ذکر کر رہے ہیں میرے بھائی انہوں نے جو کچھ لغویات میں کہوں گا پکی ان کے بارے میں بیگم کنسوم ہمیں ہمیں شرماتی ہے خواتین کا ڈے ہے ہم خواتین کو سلام پیش کریں ان کے بارے میں جو کفتگو انہوں نے کی بیگم کنسوم کے اور کپٹن سفر کو جو انہوں نے میں کہتا ہوں کہ چلو بر پانی ہوتا ہے یہ ڈوب کے مر جانا چاہیے انگیشوں کو اور آج امران خان کے خلافی تحریک لے کے آئیں تو آ جائیں دیکھ لیں گے مدان میں کیا ہوتا ہے لیکن اتنی بات میں آپ کو بات بتا دوں کہ امران خان کو جو میں نے سجیشن دی ہے وہ اگر سجیشن میرا قائد قبول کرتا ہے تو یہ جو کیوں کہتا ہے نا جو ہیوں میں نہ شیوں میں یہ جو کراچی سے چلا ہے یہاں پہ لے کے آئے کوئی پانسو بندے ہم ان کو بتا دیں کیونکہ ہم عوام کی پارٹی ہیں ہم عوام سوٹے ہوئے ہیں یہ ہمیں کنٹینر کا دانہ دیتے ہیں کنٹینر ہمارا فخر ہے جو اس کے اوپر کھڑے ہو کر جو دلیری سے ہم نے کارکونوں سے بات کی میرے یہ نوجوان دوستوں ہیں بھائی ملک ملوان صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ میلسی کا جلسہ اصل میں میلسی کے جلسے سے ان کے پیج میں مروڑ اٹھا ہے یہ سمجھتے تھے کہ امران خان اپنی طاقت کھو چکا ہے امران خان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں لیکن جنوبی پنجاب کے لوگ جس جذبے کے ساتھ وہاں پہ آئے خان نے اسی طریقے سے باتیں کی جو کنٹینر پر کھڑے ہو کے کہتے تھے ارے بھائی بلکل سچ کا ہونا یہ کوئی مولانا ہے یہ ورسول انبیاء ہیں جو مراد سعید کے بارے میں اپنے جو لچے اور لفنگے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی جنسی آپ کی خواہشات جو ہیں وہ ان کو تسکین پہنچے گی یہ کس بات ہے یہ عالم تین ہے یہ لوگ ان کا باپ بھی یہ کہتا رہا کہ میں پاکستان بنانے کی ضلطی میں شامل نہیں تھا یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے قائد عظم کو قافر عظم بھی کہا دے آپ کو یاد ہوگا تاریخ ہے یہ تاریخ ہی کیوں آج یہ عمران فرم کے خلاف نکلیں یہ کبھی انہوں نے زندگی میں سوچا نہیں تھا یہ سمجھتے تھے کہ پہلی واری میری دوسری واری تہری یہ جو مساک جمہوریت ہوا میں جدہ میں تو ہو سکتا اور میرے سم نہیں انہوں نے مساک کیا باریاں باندھتے رہے اللہ جنرل بخش کاری شکیل کو جو صدر ہوتے تھے مسندی اگنون کے تو انہوں نے مجھے کہا فون پر کہنے گا کہ صاحب آپ کہہ دیتا ہے کہ پہلی باری آپ نے نہیں لینی یعنی ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ پہلی باری ہم نہیں لیں گے یہ باریاں باریاں باندھتے تھے بیچ میں اللہ میعہ نے ایک بے نیاستہ ایک فقیر ایک مردر درویش جو ہے وہ بھیج دیا اور اس نے آگے ان کی ٹینڈ کوڑی اٹھا کے پر پھینگ گیا اب ان لوگوں کو یہ میں کہہ کہتا ہوں کہ یہ اسمبلی میں جائے اور کبھی کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں جاتا ٹھیک ہے چوئی صاحب میں اس پر اس پر دوبارہ آپ سے بات کرتا ہوں ملک صاحب کس مو سے آپ جائیں گے کیونکہ نمبرز گیم بھی جب باتیں کی جا رہی ہیں میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں ملک صاحب آپ نے محکف سنا اور چوئی صاحب نے بڑے وزن طور پر کہہ دیا ہے کہ آپ لوگوں کے اپنے بڑے معاملات خراب ہیں اور آپ حکومت کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور ملسی کا آپ نے بھی ذکر کیا اور چوئی صاحب نے بھی اس کا بڑا زبردست تذکرہ کرتے ہوئے کہا جن بیرونی سادشوں کو جو جوابات دیے گئے تھے وہ مروڈ بیسیکلی اس اپوزشنگ کی پیٹ میں درد ہو رہا ہے جہاں سے وہ فنڈنگز آ رہی ہیں جہاں سے پریشر آ رہا ہے آپ کیا کہیں گے نمبرز گیم بھی جب بات کرتے ہیں تو پہلا تو یہ بتائیے گا کہ ایک سو پچپن جو سیٹے ہیں جو کہ اس وقت صرف پاکستان تحریک انصاف کی ذاتی عرقین کی ہیں اگر اس میں کاف لگ کو شامل کیا جائے اتحادیوں کو شامل کیا جائے یعنی اگر میں صرف ایمکی ایم اور کاف لگ کی بات کروں تو وہ مزید سات اور پانچ کر کے پلس ہو جاتی ہیں لیکن اگر ٹوٹل پی ڈی ایم کی میں بات کروں دیگر جماعتوں کے علاوہ اگر صرف پی ڈی ایم کی بات کروں تو ان کے پاس یعنی جی ایو آئی فی پاکستان بیپس پارٹی اور پاکستان مسلم لگ نون ان کے پاس ایک سو پچپن تین جماعتیں ملاکے بنتی ہیں تو پلڑا تو تحریک انصاف کا بھاری ہے اتحادیوں کے ساتھ علاوہ اب اتحادیوں اور دیگر جماعتوں کو شامل کیا جائے تو تبدیلی الگ ہے آپ اتنے پر امید کیوں ہیں آخر جی بہت شکریہ افتحار چودی صاحب چونکہ بڑے ہمارے بڑے ہیں اور بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور گفتگو بھی بڑی جو ہے وہ ناپی طولی کرتے ہیں چوہی صاحب نے بڑے زبردست الفاظ استعمال کی ہیں کہ اللہ تعالی نے اس ملک کو ایک ایسا درویش اور فقیر جو ہے وہ وزیر اعظم دے دیا ہے میں سمتا ہوں سر جو یہ درویش اور فقیر وزیر اعظم پاکستان کو ملا ہے اور پاکستان کی جو قوم کو ملا ہے یا عوام کو ملا ہے اللہ تعالی ایسے درویش اور فقیر سے بچائے کہ وہ رات کا کھانا جو ہے وہ غریب آدمی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھا سکتا مہنگائی کا زور اور اس کی اوپر گیس بجلی ہر طرح سے پاکستان کی جو عوام ہیں اس کو انہوں نے لوٹا ہے اور یہ درویشی ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو درویش ہوتا ہے وہ ہی لوٹتا ہے باقی چوہی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ جی میلسی کا جو جلسہ ہے اس پہ وہ لوگ نکل کے آگے اور پھر وہ جو اپوزیشنز کی جماعتیں ہیں ان کے پیٹ میں مروڑ پا رہے ہیں چوہی شب بلکل آپ بات بڑی آپ نے اکاسی کیا اور بڑی خوبصورت بات کیا ہے چوہی شب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی حکومت میں ہوتا ہے تو حکومتی مشینری لگا کر وہ کہیں لوگوں کو کٹھا کر لیتا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر وزیراعظم صاحب نے وہاں پر لوگوں کو کٹھا کر لیا ہے تو اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ تھوڑی سی نظر دڑھائیں تو جو سندھ کے اندر جو شام عمود کریشی صاحب نکلے تھے جو عصد عمر صاحب نکلے تھے ان کے جلسوں کو بھی ذرا دیکھیں کہ وہ وہاں پر خرسیاں خالی تھی اور وہ لوگوں کو خطاب کیے بغیر جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے میں دور کی بات نہیں کرتا میں تو اسلامباد کی بات کرتا ہوں اسلامباد کے اندر این اے ففٹی فور جو ہے عصد عمر صاحب منسٹر بھی ہیں آپ کے اور ان کا حلقہ بھی ہے انہوں نے اپنے علقے میں پچھلے دنوں ایک جلسہ کیا تو وہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کی ویڈیو جو ہے وہ سند کرتا ہوں اور وہ ویڈیو اس وقت کی ہے جب عصد عمر صاحب خطاب کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں ذرا کتنی خرسیاں تھیں اور کتنے لوگ خرسیاں پر تھے اور کیا عالم تھا تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کمتی مشنری کی بات کرتے ہیں تو وہ تو کہیں بھی چوئی شاہب آپ خود بھی اگر کسی جگہ پر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ نے اعلان کرنا ہے آپ نے کچھ انہمات تقسیم کرنے کسی گاؤں محلے میں چلے جائیں چوئی شاہب آپ اور لوگوں کو یہ پتا ہو کہ آج چوہدی افتخار صاحب جو ہے وہ پیزا ساتھ لے کر آئے ہیں اور برگر ساتھ لے کر آئے ہیں تو میرے خال میں وہ لوگ بھی وہاں پہنچ جائیں گے جن کا وہ کوئی پارٹی سے تعلق نہیں ہوگا تو پرائیم نیسٹر صاحب نے جو محلسی کے جلسے میں جس طرح سے جو تقسیم کی ہیں چیزیں جو کارڈ کھیلے ہیں جنوبی پجاب جو صوبہ ہے اس کا جو کارڈ کھیلا ہے باقی جو چیزیں ہیں اس کے اندر پانچ ارب رویہ جو پرائیم نیسٹر صاحب نے نانس کر دیا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا بہت بڑا مارکہ تھا اور وہ مارکہ انہوں نے جو اچیف کیا ہے باقی اگر آپ اسی اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ باقی جلسے جو ہیں وہ بھی چوڑی شب آپ کی میڈیا پر بڑی نظر ہوتی ہے اور آپ ہمیشہ یہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں میں تو اپنے اپنے ہلکے کی بھی بات آپ کے سامنے رکھ دیا اسلام آباد کے اندر اینے 54 کے اندر اسد عمر صاحب کا جو جلسہ تھا میں ضرور شیئر کروں گا پروگرام کے بعد آپ سے اس کی ویڈیو شیئر کروں گا تو باقی بات رہی ساکب صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ کے پاس نمبر کتنے ہیں بھائی نمبر جو ہیں جب ہم عدم اعتماد جو ہے ہم نے جمع کرا دی ہے تو انشاءاللہ اگر طریقہ انصاف نے سپیکر صاحب کو کہہ کر یہ جو اجلاس جو ہے وہ اسمبلی کا بلا لیا تو آپ دیکھ لیں گے کہ نمبر کس کے زیادہ ہیں اور کون کس کے ساتھ ہے اب جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے وہ خود ان سے نراز ہیں آپ یہ دیکھ لیں علیم خان صاحب اپنا ایک گروپ بنا کے بیٹھ گئے اور اسی طرح جنگید تارین صاحب جو ہیں وہ اپنا گروپ بنا کے بیٹھ گئے ہیں تو پاکستان طریقہ انصاف سے تو اپنے جو لوگ ہیں وہی راضی نہیں ہیں عوام کی کیا بات کریں گے عوام کو کیسے راضی کریں گے چھوئے صاحب کیا یقینی طور پر جو نظر آ رہا ہے ایسے ہی ہے عرقین نراز ہیں دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میلسی کے جلسے کی بات کی اور ساتھ میں جو انہوں نے ریزن بیان کی ہے ملک صاحب نے میربان نام ہے نا ان کا یہ بڑی میربان ہے تو انہوں نے میربانی فرماتے ہوئے یہ تو کہا کہ جی میلسی کے جلسے میں حکومت ان کی ہے اور لوگ جو ہیں وہ ان کو وہاں پہ بھر بھر کے لائے گیا بسوں میں اور بہت بڑا جلسہ کر لیا ہے اور ساتھ ہی دوسری طرف یہ این اے فیفٹی فور کی بات کرتے ہیں جو عمر مغل میرے دوست نے کسی پروجیکٹ کے استطاع کے لئے کہتے ہیں جن کی تصویر ہے پہلی بات ہے ان کی اتنی بری عادت ہے یہ کرسیاں گنتے رہتے ہیں یعنی پرویز رشید سے لے کے ملک میربان تک ان کو ایک میرا خال میں کرسوبیا ہو گیا ہے کرسی کو گنا اور دیکھنا اور کسی وقت تصویر کینس لینا اور جناب اس کو تصویر کو لے کے پھر میڈیا کے اوپر چلے جانا ہے کہ یہ ہے باقی ان کا اقتضاد ہے وہاں پہ کیا کہتے ہیں ملسی اسلامباد کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ انا مارے انینو کسونو گجے تھامینو یعنی کس چیز کو ہم سمجھیں کہ ان کا جو ملسی کا فاربولہ ہے وہ سمجھا جائے کہ وہاں پہ اقتدار ہے اور اقتدار کی مدد سے بہت بڑا جلسہ کر لیا ہے تو کیا اسلامباد میں عیدی امین کی حکومت ہے اسلامباد میں بھی تو ہماری حکومت ہے اسلامباد کے جو ایم ای نی فیٹی پور کے اسد بھومت صاحب چاہی صاحب آپ نے اسلامباد میں انعمات تقسیم نہیں کیا اسلامباد میں انعمات تقسیم نہیں کیے ملسی میں انعمات تقسیم کیے ہیں ملک صاحب ایک بات کرے آپ میری بڑی عزت کرتے ہیں جب بڑا بول رہا ہوتا ہے تو پھر چھوٹے چھوٹ کر کے سنتے ہیں میں نے کہا چوہی صاحب کو ایک بات یاد کرا دوں کہ اسلامباد کے اس سے میں بھی اگر انعوات ہوتے میں بالکل اپنا دماغ مکمل رکھ کے ٹاک شو پہ آتا ہوں کیاری کر کے آتا ہوں مجھے کوئی حد کرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اگر کہا ہے اخترام یہی ہے ایک دوسرے کی بات کو اچھے طریقے سے سن دیا جائے مجھے آپ فرمائیں تو میں گوش گزار ہو کے سنوں سوچوں اس کا جواب اپنے ذہن میں رکھوں کہ جب ملک میربان صاحب گفتگو کر لیں تو مجھے اس بات کا کیا جواب دینا ہے اگر ہم دوسرے کو انٹرپ کرتے رہیں گے تو میں نے ملک شکیل عوان نے میرے ساتھ کرتی تھی یہ ریکارڈ پر بات ہے تو میں تو بالکل ایک پونتھل جاتا ہوں پھر وہ گجر پاگل ہو جائے تو پھر وہ اس کی بات جو ہے میں اس بانت کو مانتا ہوں میں نے اسلام آپ کی یادانی صرف کرائی ہے کہ اگر ادھر بھی انعبات ہوتے میں بھی یادانی آپ کو کران دیتا ہوں کہ کسی کی بات کرتے ہوئے ساکر سلیم ہمارا بھائی ہے اتنا اچھے انکر ہے اتنے اچھے سوال وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے تو ان کے سوالوں پر جواب ہمیں دینا ہے آڈینس جو ہے وہ دیوکوف نہیں ہوتا سر آڈینس کو یہ نہیں پتا میں اور آپ ایک دوسرے تک کتنا احترام کرتے ہیں آڈینس یہ دیتا ہے کہ ملک میربان صاحب نے کیا فرمایا اور میں نے کیا گزارش اس کے جواب نہیں تو اگر آپ مجھے سوال اٹھائے کا جواب نہیں دینے دیں گے تو پھر ٹھیک ہے میں تو گھر میں بیٹھا ہوں اور آم سے ابھی نیچے لان میں جانا ہے میں نے کوئی واکشاک کروں گا اور میں آپ کی جو بات ہے وہ ٹاک سن لوں گا کوئی مسئلہ نہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے آپ جس طرح نکلے نہ سر میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی یعنی یعنی اتنی وہ بگ منگو والی بات ہے کہ دروازے دروازے جا کے اور میٹنگیں کر کے اور فارن فنڈنگ یہ ہے فارن فنڈنگ کس کو کہتے ہیں فارن فنڈنگ کا کون ہم ضابط کریں گے کہ آپ کو یار آپ میں سے ایک جو پیڈی ایم کا جو پریزیڈنٹ ہے آپ کا جو جنابِ کیا نام ہوں ان کا مولانا فضل الرحمن صاحب ان کے جو سینیٹر ہیں کامران مرتضی صاحب انہوں نے میلسی جلسے میں جو یورپی یونین کے بارے میں قومی زہرت کا مظاہرہ کرتے ہو ہمارے خان نے ایک بات کہی تھی تو اس کو ان کو تہنی ایک طرف ہمیں کہتے ہیں کہ آپ وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں اور دوسری طرف ہم یہودیوں کے خلاف پر بات کریں تو آپ جنابِ علیہ ہمیں گشیٹ لیتے ہیں اور پھر آپ جو استحقاق کی قرارزازیں پیش کرتے ہیں بابا پہلے تو ہمیں یہ ثابت کر دو کہ ہم یہودی ہیں یہودیوں کے ایجنٹ ہیں مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں اگر مسلمان آپ ہمیں سمجھتے ہیں تو آپ کو اتنی تکلیف کیا ہو گئی کہ یورپی یونین کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ تو آج کال کر کے کہہ رہا ہے کہ صلح کر رہے ہیں آپ یوکرین اور روس کے بارے میں آپ کو یہ عزت رات نہیں آتی کہ آپ کے ملک کے سرباہ کو جنابِ علیہ اس طرح کی دعوت دی جاتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں نائنٹی سیمنٹی فور میں ذلکار علی بھٹو امریکہ جا رہے تھے میں سٹوڈنٹ شیفن پولی ٹیکنیک کا ویس پریزنٹ اور جویت کا ناظرم تھا ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے ہم نے کہا جی کہ ہم امریکہ کا جنڈہ جلائیں گے اور ہم جو ہے اس وقت کا صدر جو ہے پتہ نہیں نام بھول گئے امریکن کون تھا ہم اس کا بھی پتلہ جلائیں گے تو ہمیں ہماری تنظیم کے سربراہ نے کال کر کے کہا بھلا کے کہا کہ آپ کا وزیراعظم جو ہے پیپلز پارٹی کا چیئرمن نہیں ہے وہ پاکستان کا وزیراعظم ہے اور وہ پاکستان کا وزیراعظم امریکہ جا رہا ہے پاکستان کے لیے کچھ کشکول لے کے جا رہا ہے کوئی مانگنے جا رہا ہے بابا ہمارا روس میں گیا چین میں گیا اور آپ لوگ جنابی علی اس کے خلاف باتیں کرتے ہو ہمارے نے جناب آپ ایڈی ایوپی یونین کو جب اس نے لیٹر لکھا کہ آپ رشیہ کی سپورٹ چھوڑ دیں اس کو جواب دیتے ہو تو آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے آپ مجھے یہ ثابت کر دیں یا تو یہ کہیں کہ امریکن ایجنٹ آپ ہے یا اگر ہم نہیں ہیں تو پھر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں یہ آج جتنا جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ جو چیز بھی آپ کر رہے ہیں آپ خواہ مخواہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ تکرمار رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے سیخہ صاحب آپ سے دوبارہ اس حوالے سے میں بات کرتا ہوں اور میں چاہوں گا ملک مہربان علیہ وان صاحب سے بھی اس پر موقف لے لوں اس سے پر ایک چھوٹا سا بریک لکھ لیں جب بریک آس واپس آئیں گے تو پوچھیں گے ملک مہربان علیہ وان صاحب سے بھی اور جواب لیں گے کہ آخر ہو کیا رہا ہے کبھی یہودی ہونے کے الزمات لگائی جاتے ہیں تو کبھی حکومت گرانے کی باتیں کی جاتی ہیں یقینی طور پر اپوزیشن کے اپنے نمبرز پورے ہیں پی ٹی آئی حکومت اپنے نمبرز بتا رہی ہے لیکن اب تک میں جو سوال کر رہا ہوں اور جو لوگ جاننا چاہتے ہیں اس نمبر گیم میں ملی صاحب آپ جو گفتگو سنی افتخار صاحب کی بھی تو کبھی یہودی ہونے کا الزام تو کبھی آپ لوگوں کے اوپر قریفشن کے الزامات ہو گیا رہا ہے سوال تو یہ ہے کیا حکومت آپ گرا دیں گے پی ڈی ایم کامیاب ہو جائے گی دیکھیں ساکر صاحب چودری افتخار صاحب نے جس طرح الزام لگائے کہ جی وہ آپ امریکن ایجنٹ اور یہ ساری چیزیں دیکھیں آج تک یہ ساڑھے تین سال کا عرصہ گزر چکا ہے پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ صرف الزام لگا رہی ہے آج تک تو کچھ ثابت کر نہیں سکی اور ابھی بھی ایک الزام لگایا جا رہا ہے پرائیم نیسٹر بھی کہہ رہا ہے وقت کا جو وزیراعظم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فارن فنڈنگ جو ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے اور میرے خلاف ادم اعتماد کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے تو بھئی ایسی بات کوئی نہیں ہے اب آپ گبرہ چکے ہیں اب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ آپ نے کس بات کا کون سا جواب اور کس وقت دینا ہے افخار چوئی صاحب تو بات کو بڑی تمہید کے ساتھ کرتے ہیں لیکن اندر سے ان کو پتا چل گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ کھوکلی ہو چکی ہے میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کے جو اپنے وزراء ہیں وہ آپ سے نراز ہیں اس کی اوپر انہوں نے کوئی بات نہیں کی کہ جی وہ ہم سے جدا ہو کے چلے گے جو علی خان صاحب ہیں انہوں نے علا گروپ بنا لیا تو افخار چوئی صاحب نے جو ہم کی ہمارے اوپر جو الزام کی بات کی تو الزام تو آج تک کوئی ثابت کر نہیں سکی پاکستان طریقہ انصاف جو ہے اتنے اتنے زیادہ کیسز بھی کھلے یہ ساڑھے تین سالوں کے اندر کچھ بھی نہیں لیا صرف عوام کو دھوکہ ملا عوام کو صرف باتیں سننے کو ملی عوام کو جو ہے وہ صرف یہ کہا گیا کہ یہ آپ نے گبرانہ نہیں ہے اور آج جو ہے وہ عوام جو ہے وہ بالکل گبرانے رہی آج ہم یہی بات جو ہے وہ پرائیم نیسٹر کو کہتے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کو کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں گبرانا تو چوئی شب بات کر رہے تھے کہ جی آپ اسلام آباد کے جلسے کی بات کرتے ہیں آپ خرسیاں گننے کی بات کرتے ہیں اور سپیسیفک ٹائم پہ آپ جو چیرز ہیں ان کی تصویر بنا لیتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں یہ خبریں جو ہیں یہ میڈیا کے اوپر چلی ہیں یہ میں نے کوئی وہاں جا کر پی ٹی آئی کے جلسے میں تصویریں نہیں بنائی اور نہ ہی ہمارے کسی قائد نے جو ہے وہاں جا کر تصویروں کو وہ کیا ہے یہ یہ بات تھوڑی سی میں چاہوں کہ دونوں اثرات سے میری گزارش یہ ہے کہ باتیں بڑی پرانی ہو گئی ہیں اس وقت خبریں بڑی تبدیل ہیں اور ہم چاہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ یقینی طور پر جو دعوے تحریک انصاف کر رہی ہے اور جو دعوے پی ڈی ایم کر رہی ہے آپ کا دھرنا جلسہ جو بھی اسے کہیں وہ ڈی چوک پر آ چکا ہے ہو کیا رہا ہے کیا آپ حکومت کو گھر بیج دیں گے عمران خان کو گھر بیج د دیں گے عثمان بزدار کی تبدیلی کے نعرے تو اب دو جگہ پہ الگ الگ کیے جا رہے ہیں آپ کا مین مطالبہ اب کھل کے سامنے آ گیا کہ وزیراعظم کے خلاف جو ادم اعتماد کی تحریک سبمیٹ کروا دی گئی ہے کیا کامیاب کروا لیں گے اسے یس اور نو سر دیکھیں جی جو تحریک ادم اعتماد ہے ہم نے جو جمع کرا دی ہے اور ہم قوم کو ایڈوانس میں مبارک بات دے رہے ہیں کہ اب آپ کا جو فیصلہ ہے عوام کا جو فیصلہ ہے وہ انشاءاللہ عوام کے حق میں ہوگا اور پرائیم نیسٹر کو گھر جانا ہوگا اور عوام کو اس مہنگائی کے بوجھ سے ہم نے نکالنا ہے عوام نے اس مہنگائی کے بوجھ سے نکلنا ہے اور نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ پرائیم نیسٹر کو گھر جانا ہوگا میں ساکب صاحب ابھی چکے افتخار چوئی صاحب میرے پچھلے پرگرام میں بھی میرے ساتھ تھے بڑا خیال کرتے ہیں اور الفاظ کو بڑا نپے تلے بولتے ہیں تو لاس پرگرام میں میں نے کہا تھا کہ پاکستان طریق انصاف کے صرف دعوے ہیں یہ ک نہیں کرتے صرف دعوے کرتے ہیں اور صرف لولی پاپ دیتے ہیں پچھلا کوئی میرے خیال میں تین مہینے پہلے میں اور چوئی صاحب کے ایک پرگرام میں ہم کٹھے تھے تو میں نے کہا تھا چوئی صاحب کو کہ خدارہ ایک اسلام آباد کے اندر میٹرو جو بنی ہے وہ بالکل کمپلیٹ ہے اس کو جو ہے وہ آپ آن ورڈ کروا دیں تاکہ عوام کو کوئی اس کا فائدہ ملے صرف اس وجہ سے نہیں وہ آن ہوئی صرف اس وجہ سے نہیں آن ہوئی کہ اس کی اوپر اگر یہ چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو وہ بنا کے اس کو کمپلیٹ کیا ہے اب اگر یہ بینر لگائیں گے اس کی اوپر اپنا تو وہ بینر جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنا لگائے گی تو کہیں نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ اس کی اوپر بات نہ کریں کہ یہ پروجیکٹ تو ہمارا تھا اس کی اوپر آپ نے ٹیگ لگا دیا تو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ وہاں پر اپنا ٹیگ لگائیں دیکھیں وہ عوام کا معاملہ ہے عوام کا مسئلہ ہے اس کو حل ہونا چاہیے چوئی صاحب نے لاس پروگرام میں ہمیں یہ بھی کہا تھا یقین دانی کرائی تھی کہ وہ جو ہے وہ ایک مہینے کے اندر وہ جو میٹرو ہے وہ چل جائے گی جو اسلام آباد سے ائرپورٹ کی طرف جا رہی ہے تو عوام کا درینہ مطالبہ یہ بھی ہے ایک بہت بات میں ساکب بھئی آپ کی اس پرگرام سے پرگرام کے توسط سے بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہے اسلام آباد کے اندر اسلام آباد کے اندر پاکستان طریقہ انصاف ایک دفعہ گلی بناتی ہے اور پھر وہ گلی کو کنکریٹ کر کے اور اس گلی کو تین دن بعد جو ہے وہ ایک طریقہ انصاف کا کارکون آ کے کہتا ہے کہ نہیں جی یہ گلی تو میرے گھر سے تھوڑی سی اونچی بن گئی ہے تو وہ پوری کی پوری جو گلی ہے وہ توڑ دی جاتی ہے اس کی اوپر پرائم نیسٹر پورٹل کی اوپر خاتون نے جو ہے وہ اپلیکیشن دی ہے میں آپ سے ویڈیو بھی شیئر کروں گا اور چوئی صاحب سے بھی آپ شیئر کیجئے گا وہ ویڈیو تو حالت یہ ہے اس تبدیلی کی کہ کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر کیا ہو رہا ہے اور پورے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے صرف اور صرف ایک ہنارہ جو ہے وہ پرائم ن جو ہیں وہ لگاتے جا رہے ہیں نواز شریف چور ہے نواز شریف چور ہے اوہ بھائی کوئی چوری ثابت کر کے دکھا دیں آپ نے تو مجھے مجھے جو لگ رہا ہے جو جس طرح پرائم نیسٹر صاحب جو ہیں وہ ہر تقریر میں ہر اپنا جلسے کے اندر ہر اپنا میڈیا کمپین قوم سے خطاب کر رہے ہو تب بھی نواز شریف ان کے اوپر ایک بھوت سوار ہے یہ جو بھوت ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو پرائم نیسٹر صاحب ہیں یہ ایسے ہی نواز شریف نواز شریف کر دواروں کو ٹکرے مارتے پھریں گے کہ بھئی ہم نے آج تک نہ تو پاکستان طریقہ انصاف نے ہم پہ کوئی جو الزام لگائے ہیں وہ ثابت کی ہیں اور نہ ہی ثابت کر سکے ہیں اب آپ نمبر کی بات کرتے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ جمع ہو چکی ہے تو اب آگے کیا ہوگا بھئی آگے کیا ہونا ہے جو عوام نے فیصلہ کرنا ہونا وہی ہے اور آپ ڈی چوک پہ دیکھیں گے انشاءاللہ جو رواج قیم کیا تھا پرائم نیسٹر صاحب نے وہ ہم ڈ پرائم نیسٹر کو گھر جانا ہوگا اور عوام کا فیصلہ جو ہے اس کو ماننا پڑے گا چلیں یہ تو آپ نے اپنے فیصلے بتا دیئے کہ عوام کیا چاہتی یہ تو اب پتا چلنا ہے کیونکہ تحریک وقت شروع ہو چکا ہے اور عوامی رابطوں کی مہم ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرف بھی بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے جلسوں میں لوگ موجود ہوتے ہیں چوئی صاحب ساری گفتوں کو آپ نے سنی اسے الزامات کہوں اسے حقیقت کہوں آپ بہتر جواب دے سکتے ہیں کی کیا کہیے گا دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یاد کر رہا ہے یہ جب میٹرو کا ہے اور دیکھیں کرے کہ میں نے نیکسٹ علیہ وان صاحب سے بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت جل جو ہم تیزی سے اس کو پر کام کریں اس کو مکمل کریں گے پھر اگر کوئی ری ایشورنس جائے تو وہ بھی میں چیک کر کے بتاتا ہوں دیکھیں یہ جب میٹرو کیوں اس چیز سے نہیں نکلتے بھائی بنائی شروع کی آپ نے اگر ہم مکمل کر دیں گے تو کیا اس سے کیا ہو جائے گا اس پتا تو اس ہی نے کرنا ہے جب مکمل ہوتی کچھ چیز اس کا اناغریشن ہوتا ہے باقی اس کا جو پراجیکٹ کا سٹارٹ ہے وہ کوئی پتھر اٹھا کے نہیں لے جائے گا یہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ایک دفعہ بینکہ جو کیپنس افدر ہیں جو دامادے آلہ ہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ بھائی یہ جو موٹر وے ہے اس پر کس مو سے آپ لوگ جو سفر کرتے ہو تو پھر میں نے بھی یاد رائے تفنن کیونکہ تعلق تو ہمارے ہیں احترام پیار سے ہی بات کرتے ہیں تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ جو ہے نا اپنا جی ٹی روڈ یہ پشاور سے کلکتہ تک شیر شہد سوری نے بنائی تھی ہو کاسم سوری کا کوئی پردادہ تھا تو پھر آپ نے بھی نہیں آنا جی ٹی روڈ پر یہ بچوں والی کیوں بات کرتے ہیں کہ آپ آئی یہ جو کیا کہتے ہیں ایموشن آئی ہوئی ہے انشاءاللہ ان کو ایسے ایموشن لگیں گے یاد کریں گے پھر ان کو فلیجر کی گولیاں آ رکھو اپنی جیب میں رکھنا ہوں گی اور لوٹے بھر کے رکھنے ہوں گے اپنے پاس سے اور پھر جاڑیوں میں چھتے دریں گے یہ اسلام آگ میں ان کو کچھ جگہ بھی نہیں ملی گے اپنا سطح ٹھانپنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں پروفیسر نیتری خان کا شیر ہے کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ جس دیئے میں تیل ہوگا وہ دیا رہ جائے گا دہنا تو اللہ کی ذات کا نام ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں ان کی طرح کہ ہم جو ہے اگر اقتدار میں ہوں گے تو پچھتا میں ہوگا ذوکار انہی گھتو کی پارٹی بھی یہی کہتی ہے یہ بھی یہی کہتی ہے باقی ہم چور چور کی نواز کرتے ہیں چلو چھوڑ دیتے ہیں چور نہیں کہتے ہیں ان کو وہ ایک ہمارے دوستنا وہ بھی ملک ہی ہیں اور وہ بھی ہیں انہی کی پارٹی کے ہیں لیکن وہ مجھے کہنا لگے کہ یار آپ جب تاک شوڑ جاتے ہو تو استخار صاحب آپ کو بڑے تنگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی چور چور کیوں کہتے ہیں تو ان کو یہ کہے کہ بابی چور کو ڈاکو کو چور کو اگر چور نہیں کہیں گے تو موتی چور کا لڑو کہیں گے بابا آپ نے چور کی لوٹا ملک کو کنگلا کیا اسی ملک کے اوپر آپ حکمران رہے تیس پینتی سال تک اور ملک جو ہے سسکتی بھی مرتی بھی اور تڑپتی بھی آپ مئی سے چھوڑ کے گئے ہیں اب ہمارے شہزادے اور شیر میں ہمارے درویش اور فطیر میں جی ڈی پی آپ کو 5.7 پہ لے گیا آپ کی ٹیکسائن کی ایکسپورٹ بنگلہ دیش کو بھی پیچھے چھوڑ گئیں انڈیا کو بھی ہم نے مات دے دی اور ہم نے اللہ کے فضل کرم سے اربو ڈالور کی اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائی ٹھیک اچھویں صاحب یہ ساری بات ہے میں جگہ بلکل ٹھیک ہے میں تھوڑا سا ٹائم آپ کا کم لوں گا اور میں چاہوں گا کہ اب یہ سوال کا جواب بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پہلے یہ کہا جاتا رہا اپوزیشن سے میں ملی صرف سے بھی اس کا جواب لینا چاہوں گا کہ پہلے یہ کہا جاتا رہا کہ اپوزیشن اینارو مانگ رہی ہے ادم اعتماد کی تحریک کی جب باتیں شروع ہوئی تب کہا جاتا رہا اپوزیشن اینارو مانگ رہی ہے اب اپوزیشن نے جمع کروا دی ادم اعتماد کی تحریک تو اب اینارو کا لفظ تو ختم ہو گیا اب بات آ جاتی ہے ایمپائر کی نیوٹرل ہونے کی یا ایمپائر کے موجود ہونے کی تو کیا تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت کوئی ایمپائر موجود ہے یا یہ ایمپائر اس وقت اپوزیشن کی جانے پر ان کا جواب بھی منسل ہوں گا آپ کیا کہیے گا دیکھیں میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ اللہ نہ کرے کوئی ایمپائر ہو اور اگر کوئی ہے بھی ہے تو میں اس کو خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہتا ہوں کہ یاد پیچھے اٹھو اس سائے سے دور رہو آپ کا سائے نہیں چاہیے جیدان میں آگیا ہے نا آپ کھلا رہی ہیں سیاست کے یہ لڑ رہے ہیں آپس میں اور ان کو قانون نے اجازت دی ہے کہ آپ ادم اعتماد کی تحریک پیش کر کے ایک دوسرے کو نیچت دکھا سکتے ہیں دکھانے دے یار میں ہم اقتدار میں نہیں رکھے تو ہمیں کیا فرق پڑھتا تھا یار میرے جب سب بندہ تو زیادہ مزے میں تھا خدا کی قسم جب اقتدار میں نہیں تھا میں تو کہتا ہوں آئے میدان میں پھر دیکھیں اور ہم نے جو ادھر ادھر سے جو میں پہلے بھی کہا تھا کہ چونچو کا مربع ہم نے کٹھا کیا ہوا تھا اور اس وقت جانگیر ترین نے سی سارے ٹکٹ بیچے تھے ساری میں کہا کہ وہ پیچے تقسیم کیے تھے جو کچھ دیکھے اپنے گروپ کو کیے تھے آج وہ اپنا گروپ لے کے کھڑا ہوا جسٹیفیکیشن تقسیم تو صحیح نہیں نہ ہوئی یہی وجہ کہ آج چانیس لوگ اس کے ساتھ کھڑے عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے اس لیے کہ لوگوں نے اس پارٹی کو استعمال کیا لوگوں نے سمجھا کہ یہ پیسہ خرچ کریں گے اور خرچ کرنے کے بعد یہ ہمارا کٹھ پتلی ہوگا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ عمران خان جس کا نام ہے وہ تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتا اس نے تو اپنے بھائی کرلن برکی کو بھی اٹھا کے پارٹی سے نکال دیا تھا اپنے فرس کرلن جو میرا پیسٹرنڈ ہے فیض اللہ نیازی ان کا پینولی ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیا تھا نام اللہ نیازی کو ٹکٹ ہی دیا تھا اور باپا یہ بندہ اور کسیب کی جیز ہے اس سے آپ یہ ڈیل کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا میں جب بار بار درویش اور فقیر کی بات کرتا ہوں تو یہ واقعی درویش اور فقیر ہے اب آگے یہ تحریک ہے دمے دماغ تو ہم اس کو بیلکم کرتے ہیں اور یہاں آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ قویشن اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ امپائر کی انگلی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہم میں ان سے ترخواست کروں گا کہ میں آپ کے پاؤں پڑوں گا میں آپ سے ترخواست کرتا ہوں کہ خدارہ خدارہ آپ اپنا کام کیجئے آپ اپنی جو پاکستان کی سردوں کا جس خوبصورتی سے آپ تفاہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے آپ سیاچین پر لڑتے ہوئے خوبصورت لگتے ہیں آپ یہاں پر بارڈروں کے اوپر پاکستان کے جو تفاہ کر رہے ہیں ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں سر ہم نہیں چاہتے کہ پھر کبھی کوئی وقت آئے کہ تیلیوین سٹیشن کی دواریں پھلانگی جائیں اور پھر جو آواز چلی جائے اور عزیز ہم وطنوں کی آواز ہو ہم اپنے ان مہربانوں سے پرخواست کرتے ہیں کہ اگر یہ دسکرشن ہو رہی ہے تحریک آئی ہے اس کو اسمبلی کے اندر بفکس ہونے دے جانے دے اور جو کچھ ہوگا پھر وہ کیا کہتے ہیں دیکھا جائے گا پھر کیا ہوگا موت جو آنے کیسی دن آنی ہیت اور ہاتھ ان کے لئے موت ہے دیکھے نا کش میں کھا کے بنا کے ریپورٹیں میڈیکل مر گیا لٹ گیا خدا کی قسم مجھے انکر کہہ رہتا ٹی وی پہ کہ بھئی اگر یہ مر گیا ان کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا تو میں تر گیا میں کہ نہیں نہیں یہ کچھ جانت چاہیے یہ سزائی آفتہ ہیں سر ان کو ملک صاحب کو یہ نہیں پتا کہ یہ جب تشریف لائیں گے عزت محب جناب میاں محمد نوازشی صاحب تو اٹیانہ جیل میں جائیں گے یہ پیپر پہ گارنٹیز پہ ہو کے کہیں یہ دوکومنٹ تھا ایک میڈیکل جو وہاں پہ بیورپ کے نسی میں بیٹھے ہوئے چوروں نے بنایا اس وقت جو ہمارے اندر کالی ٹھیک ہے کالی میڈے بیٹھے ہوئی ہیں ٹھیک ہے چھوٹا ٹیم پڑا سا کام ہے ہم مطالتوں کو تو کچھ نہیں کہیں گے اگر آپ ساکر صاحب آپ ہیں یا ملک مہربان ہیں آپ کے سامنے ڈاکومنٹ پڑا ہو جس میں لکھا ہوگی یہ بندہ مر جائے گا تو آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا ٹائم تھوڑا سا کام ہے میں چاہوں گا بس میں آخری جواب ملک مہربان دیلیوان صاحب کو لے لوں اور اس کے بعد پرویم کو وائنڈ اپ بھی کریں گے آپ نے گفتو گف سنی چوجی صاحب کی اور بڑے واضح طور پر انہوں نے ایمپائر والی بات انہوں نے اس کی نہ صرف تردید کی ہے بلکہ یہ کہا بھی ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا ہمیں کسی جگہ پہ ایمپائر کی ضرورت نہیں ہے پارلیمانی نظام ہے جمہوری نظام ہے میدان کھلا ہوا ہے آپ آگئے ہیں مقابلہ کریں ہارے یا جیتے یہ وقت بتائے گا عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج اپنی جگہ موجود ہے آپ بتائیے کیا ایمپائر اب آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ایمپائر نیوٹرل ہیں اور یہ دعویہ یہ باتیں یہ علانات شروع ہوئے کراچی سے جب بلاور بھٹو زرداری شروع ہوئے ہیں اسلام آباد پہنچنے تک اور ابھی تک پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمن مستقل یہ کہہ رہے ہیں ایمپائر نیوٹرل ہیں کل اگر کوئی اپسٹ ہو جاتا ہے کل اگر عمران خان صاحب کے خلاف جو تحریک لائی جاری ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے اپوزیشن ناکام ہو جاتی ہے تب آپ لوگ یہ تو نہیں کہیں گے آج بتا دیں کہ ایمپائر نیوٹرل نہیں تھے کیا اس ٹانس ہوگا آپ کا اور اگر یہ ناکام ہو گئی تو آپ لوگ کیا گھر چلے جائیں گے جیسے حکومت کہہ رہی ہے کہ پھر آپ کو یقینی طور پر اعتصاب کا عمل تیز کیا جائے گا دیکھیں جی یہ پہلی بات تو یہ ہے یہ عوام کا فیصلہ ہے یہاں پر میچ تو نہیں ہو رہا کہ جس پر ہم امپائر کو ڈسکس کریں امپائر کو دوس وقت ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جب دو ٹیمیں میدان میں کھیل رہی ہوتی ہیں اور وہ امپائر ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی جو امپائر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک تھرڈ امپائر بھی ہوتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ جی وہ اگر ہم اس طرف جاتے ہیں کہ جی امپائر ساتھ ہے کہ نہیں امپائر نیوٹرل ہے کہ نہیں اور تھرڈ امپائر ہے کہ نہیں ہے اب جو معاملہ ہے وہ معاملہ جو ہے وہ اس کا جو امپائر ہے وہ اس وقت پاکستان کی وہ بائیس کروڑ عوام ہے اور اس نے فیصلہ کرنا ہے اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اب پوری عوام جو ہے اس وقت جیسے کہ افقار چوئی شاہب بتا رہے تھے کہ جی وہ آپ کے جو شہزادے ہیں جو آپ کے قائد ہیں میاں نواز شیف صاحب وہ جو ہے نا جی واپس آئیں گے تو ڈیالا جیل جائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ ڈیالا جیل کون جاتا ہے اور کس کس کے راز جو ہیں وہ کھلتے ہیں اور کیا ملک کے ساتھ ہوا یہ ساری چیزیں ابھی عوام کی عدالت میں رکھ دی گئی ہیں اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کتنی جلدی پرائیم نیسٹر جو ہیں وہ یہ اسمبلی کا اجلاس بلاتے ہیں اب این اور او کی بات تو ختم ہو گئی ہے اب طریقہ ادمی اعتماد جو ہے وہ ہم نے جمع کرا دی ہے اب جو پاکستان طریقہ انصاف کے جو وزیر آزم ہیں وہ دیکھتے ہیں کتنی جلدی سپیکر صاحب کو لکھتے ہیں اور وہ کتنی جلدی یہ قومبی اسمبلی کا جو ہے وہ اجلاس بلاتے ہیں اس کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا عوام جو ہے وہ تیہ کر چکی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو اب گھر جانا ہوگا چلیں بہت شکر ہے ملک مہربان علیہ ایوان صاحب پاکستان مسلم کے سیندے رہنوما اور انجید افتخار چودی صاحب آپ کا بہت شکر ہے پاکستان طریقہ انصاف کے سیندے رہنوما اس وقت تیلیفون آئیم پیمار صاحب موجود تھے اور یقینی طور پر یہ بات اب پارلیمان میں ہے اور ساری جماعتیں جو متحد ہو کر وزیراعظم پاکستان عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی ہیں بلاخر آج اسے جمع کروا دیا گیا ہے عمران خان صاحب ان کی عرقین بہت زیادہ پر امید ہیں اور بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے کہ یہ تحریک ناکام ہوگی لیکن جیسے افتخار صاحب نے کہا کہ اب یہ فیصلہ جمہوری طور پر ہونا ہے میدان کھلا ہوئے ہم ہارے یا جیتے اس کا فیصلہ آنے والا بات زیادہ نظر آ رہا ہے کیونکہ جو دورہ روس کی بات کرتے ہیں دورہ چین کی بات کرتے ہیں پہلی بارہ ایسا ہوا ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے پاکستان کے دفاع کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ پاکستان کے لیے کس حد تک امید ہو سکتا ہے کس حد تک سود مند ہو سکتا ہے اور اس میں پی ڈی ایم جو اپنا کردار ادا کر رہی ہے وہ کیا حاصل کر کے جائیں گے یہاں سے کیونکہ جیسے ملک صاحب نے کہا کہ یہ جو ایک روایات قائم کی گئی دوہزار چودہ میں کنٹینر کی وہ عمران خان صاحب نے رکھی تھی اور اسی کنٹینر کی اب انجام طریقہ انصاف کے عمران خان کو دیکھنا ہوگا کہ ایک منتخب وزیراعظم کو جب جمہوری طریقے سے باہر نکالا نہ جائے اور سڑک کا راستہ اختیار کیا جائے تو یہ یقینی طور پر ایک تکلیف دے عمل ہے جس سے مسلم نیک نون بھی گزری ہے پانچ سال کا دور حکومت جس کے لیے عوام منتخب کرتی ہے کسی بھی منتخب وزیراعظم کو پارلیمان کو اس کے یقینی طور پر کام کرتے دینا چاہیے جمہوریت ہم چاہتے ہیں کہ چلے اور لوگوں کے مسائل ہانو اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ جیت کس کی ہوگی اور پارلیمان کا بادشاہ کون ہوگا پروگرام کا بادشاہ ختم ہو جاتا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکمان